اسٹریلہ میں نے کار کھونا بہت ضروری ہے آپ کئی جوبز ہوتے ہیں ان کی ڈرکسیس میں بھی باتیں لکھی ہوتے ہیں کہ you should have your own vehicle تو ویسے بھی نہ بطلب public transport جو ہوتے ہیں مہا بھی آپ کو تھوڑا بہت میں کہوں گا کہ time کا ببان دھونا پڑ جاتا ہے کہ ہاں پتہ ہوتا ہے اسٹرین جانی ہے اسٹرین آنی ہے تو پھر آپ کو اس اس حساب سے جا کے اسٹیشن پر کھڑے ہونا پڑتا ہے ہوتا ہے اس کا ویٹ کرنا پڑتا ہے جو بھی ہے جو آپ کی پرائیوٹ ویہیکل ہوگی آپ کو پہتا ہے میں پہلے بھی نکلوں گا تو میں رام سے نکل جاؤں گا پانچ ویڑ بھی ہو جاؤں گا تو مطلب پتہ کہ ہاں میں چلا جاؤں گا مس نہیں ہوگی نہیں جیسے ایک ٹرین مس ہوگی تو وہ اگلی آدھے گھنٹے بعد آ رہی ہیں یا جیسے بھی آ رہی ہیں تو اپنی ویہیکل کا ایک دو منٹ اگر آپ لیڈ بھی ہو گئے تو آپ جا سکتے ہیں اسٹریلیا میں کار آپ تین طریقوں سے لے سکتے ہیں مطلب یہ جو طریقے ہیں یہ ہر کنٹری میں ایسی چلتے ہیں پھر میں آپ کو اسٹریلیا میں بیٹھ کر بتا رہا ہوں تو اس لئے میں اسٹریلیا میں مینشن کروں گا سب سے پہلا جو ہے وہ آپ کسی ڈیلر سے لے لو جو میڈل مین ہوتا ہے اس کو ڈال کے آپ ڈیلر سے آپ پار لوگے وہ تھوڑی بہت ایکسپنسی پڑے گی اوپر ہو جائے گا تو دوسرا آتا ہے ریفرنس ریفرنس اب جیسے میں میں ہوں میرا کسی دوست گاڑی چاہیے تو میرے نظر میں کوئی گاڑی ہے تو میں وہ گاڑی اس کو بتاؤں گا اوویس کہ وہ میرا دوست ہے یا میرا اس سے کوئی تعلق ہے میں نہ کمیشن لوں گا نام ہے ایسا ایسا کچھ کروں گا تو اس کو کم پرائس میں وہ گاڑی مل جائے گی تو یہ ہوگا ریفرنس تیسرا ہوتا ہے جیسے اونلین ویب سیٹ ہوگی اونلین تو یہاں پہ بھی کچھ لوگ ڈریکٹ بیجر ہوتے ہیں کچھ کمپنی دیش رہیتے ہیں تو جو ڈریکٹ بیجر ہوتے ہیں زائر ان کا ڈریکٹ ان سے کنیکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی کوئی کمیشن والا چکر تو ہوتا نہیں ہے وہ بھی آپ کو سستی باڑی ہوتا ہے تو یہ تین طریقہ نیاز سے آپ لے سکتے ہو تو شروع میں نے اپنی گاڑی کو بہت انڈری ایسٹری میٹ کیا لیکن جب میں نے اسٹوڈنس س ملے لگا نے لوگوں سے ملے جب میں نے انہوں نے میری گاڑی کو دیکھا یا انہوں نے میری گاڑی کو چلایا تو انہوں نے بہت طریقہ انہوں نے کہا ہاں یا اچھا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارا یہ اچھا تھا کہ تم نے چلو تھوڑی ایکسپنسیب کے لگو تو اتنا اپنے پیسے بار کے لیے اچھی چیز لے لیا مدللہ ایسا نہیں ہوا کہ جیسے موس موسیقی بھی ہوا کہ پیسے زیادہ میں نے بھرے تھے تو کوئی بات نہیں مدلہ اتنی زیادہ بھی نہیں بھر دیا کوئی چالیس پچاس ڈاللر بھی نہیں بھر دیا تو وہ بھی آپ کو بتا تو کتنے بھرے تھے تو اسی صحب سے جا میں نے ریو لوگوں کو سنے تو دن لائک میں ساتھ سوئی ہوا کہ ہاں بھائی صحیح بات مطلب یہ ایسین جو تھا میرا اچھا تھا موسیقی موسیقی بھر کرنا کوئی نہیں صاف کر لیں اس کو فیقا بھی تو سمپلی اگر میں گاڑے میں دیکھوں تو مجھے تینچر آپشن مل جاتی ہیں جس میں یو ایس پی کی مل جاتی ہے اوکس کی مل جاتی ہے اور ڈکس کی مل جاتی ہے تو اس میں بلو توس نہیں ہے آپ کو پہلے یہ میں بتا دوں تو کبھی گانے سننے کا موڈ ہو تو دوسرا مال میں نے پسٹ پڑا ہوا تھا اوکس کی بھی تھی تو میں نے وہ کنیٹ کر لیا تو جس میں نے بتایا بلو توس نہیں ہے تو پھر میں اس پر لگا کے گانے سن لیتا ہ ہوں تو مطلب بہت اچھے سپیک ریس کے بہت زبردست گاڑی ہے دوسرا بلے اس میں بلو توس نہیں ہے لیکن ہم ٹکنالوجی کے دور میں رہتے ہیں تو یہ آپ کو ڈوائس مل جائے گی بیس سے پچیس ڈالر کی تیس ڈالر کی جتنا بھی آپ خرچہ کنا چاہو جاتی مانگو گا آپ تو اتنے پیسے پڑے جائیں گے تو یہ ٹھیک ہے یہ کنیکٹ کر کے تو یہ بلو توس کی اپشن دے دیتی ہے آپ نے فون پر کنیکٹ کرو یہاں پہ جا کے ریڈیو پہ جا کے جو یہا نمبر وہ یہاں پہ کرو تو آپ کی گاڑی بلو توت مطلب کوئی ضرورت نہیں آپ کو اکس کے بلے کسی وائر کی سمپلی آپ اپنے جیسے نورمل گاڑی میں ہم بلو توتو کنیکٹ کرتے ہیں بیسے کار کے گانے لگاو جو بھی کرنا جو مرضی کرو کارل سنے سب کچھ ہو جاتا ہے تو ڈرائیوڈر ساتھ ایک پسنجر سیٹ اور پیچھے جو سیٹ ہے یہاں پہ تین مندیں ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں تو ڈرائیوڈنگا ہی سافت سے گاڑی جو ہے ملے تقریباً چھے مینے ہو چکے ہیں ڈرائیوڈ کرتے ہوئے مجھے کبھی اس نے تانگ نہیں کیا کوئی فال نظر نہیں ہے تو امید کرتے ہیں اگر بھی کبھی نہیں ہے تو بیتر ہے گاڑی زبردست ہے انجن بھی سب کچھ فٹ ہے اس کا تو دوسری بات یہ ہے کہ کمفرٹ کی بات بات اس لیے کاروں کے جو میری رینج ہے میں اس رینج کی سب سے پہر ہوں ورنہ اگر آپ لگزری کی طرح جائے تو زائر اکتنے پیسے ہی پی کرنے پڑیں گے پیر اسی طرح کا تو جو یہ رینج ہے ہے جس رینج میں میں نے لیا ہے اس رینج میں اس کا کمفرٹ اگر میری نظر میں ٹین میٹر ٹین ہے تو بہت زبردست ہے تو فیول ٹنک کی بات کریں تو اس میں تقریباً پچیس لٹر کی قبیسٹی ہے تو گاڑی کی آنہ سستی میں فول ہو جاتی ہے جیسے بھی دو ڈالر پر لٹر چار رہے تو ہماری گاڑی پچاس ڈالر میں فول ہو جاتی ہے مطلب کہ پچاس ڈالر میں فول بھی ہو جاتی ہے پھر اچھی خاصی ایوریج بھی دے دیتی ہے پانسو ساڑھے پانسو پلی ٹائم ہو جائے گا ہم بھی تھوڑا سٹینڈ ہو جائیں گے اپنے پاؤں پہ تو ہم بھی وہ گاڑی فیچر میں لیں گے یہ بات آپ ریکارڈ کر کر رکھ لو تو مجھے جو گاڑی آنا اوورال جو مجھے تقریباً اس کی کوسٹ پڑی تھی وہ آرزار ڈالر پڑی تھی اب اس میں گاڑی کی ٹرانسفر شیز گاڑی کی ریجسٹریشن سب کچھ ملا ملوکہ آر ڈالر مجھے ایک پرائس پڑی تھی اس گاڑی کی اور آئی تنک کہ زبردست پرائس مجھے گاڑی مل گی تو ہم اس کے تھوڑے سے آپ کو خرچے بھی تا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ جیسے گاڑی ہے یہ گاڑی ریجسٹرڈ ہے میری گورنمنٹ کے پاس تو اس کا ایک یئرلی آپ کو ایک دینا ہوتا ہے ریجو بولتے اس کو وہ آپ کو یئرلی دینا پڑتا ہے اب میری گاڑی کا ہے تقریباً آٹھ سو تو مجھے ہر سال وہ پی کرنا ہے گورنمنٹ کو کہ ہاں بھائی میری گاڑی آپ کو ارجسٹرڈ ہے تو مجھے اس کا پی کرنا ہے تو یہ خرچہ ہوگا دوسرا ہوتا ہے اس کا روڈ وردی سیٹیفکیٹ وہ ہے اتنا کوئی ہوتا نہیں کہ یہ مطلب کرنا پڑے نا وہ جا آپ کو اگر کوئی حرابی ہو تو آپ مکینک پاس لے ج جاتے ہو تو پھر وہ سارا ایک چیک کرتا ہے تو روڈ وردی صاف مطلب اس کا صاف کلیر ہے کہ ہاں اگر روڈ کی چلنے میں قابل ہے یا نہیں ہے تو وہ سارا جو بھی نقص ہوگا تو صحیح کر دے گا وہ دیپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا نقصان ہے نقص ہے جو بھی ہے اس حساب سیف کو پڑے گا دوسرا فیول فیول تو جتنے آپ چلا ہوگا ہوتا نہیں فیول لگے گا باقی ٹھیک ہے فیول کا بھی اتنا نہیں ہوتا اس رس میں وہی سرویس بگر آ رہتے ہیں سرویس پہ وہی ہے اتنا کوئی حس لگتا نہیں ہے سو ڈیٹس ڈولر آپ کا ہو رہتا ہے تو وہ بھی تقریباً اگر آپ بہت کم چلا رہی ہو تو دو تین مہینے بعد ہوتی ہے یا چار مہینے بعد جتنا بھی ہوگا آپ کو سمجھ ہوگی مددہ سرویس کے آپ ضرورت ہوگی تب ہی ہوگی ایسا نہیں کہ ہر ہفتیاں ہر مہینے کروانیاں آپ نے تو اتنے کوئی حس اس کے حرچت بنتے نہیں ہیں اگر بندہ نورملی گاڑی رکھے ہلکی جیسے میں نے گاڑی رکھی ہے ایوریج گاڑی ہے تو میں نے کہا چلو آپ کو گاڑی کے بارے میں تھوڑا بہت انفرمیشن دے دیکھ آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو ہر بیسٹ اوف لگ جو جو لوگ بھی اسریلیا آکے اپنی گاڑی لینا چاہتے ہیں تو میرے ہم سے یہ مشہر ہے کہ گاڑی ہمیشہ بڑی سوچ رکھ کرنا لوگ کو میں یہ گاڑی لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا ہوں یہ وہ گاڑی گاڑی ہوتے چاہے وہ چھوٹی ہے وہ چھوٹی ہے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے آہ باقی آپ وقت کے ساتھ اگر آپ کو ہے ڈریم شوم ہے اپنے پیسے بس سے بناو تو جو جو سی گاڑی لینا چاہو مستانگ لینا چاہو مستانگ لو جو بھی لینا چاہ تو گاڑی لو ضرور لو لیکن یہی ہے کہ میں نے کہا چلو ایک تھوڑی بہت انفرمیشن دے دوں کیسے گاڑی خرید دیا تھی کیا کیا ہوتا اس گاڑی کا کیا نہیں ہوتا تو میری گاڑی جو میں اس کی ٹریل دے دی تو بیسٹ اوف لگ سب کو جو جو بھی در آن جاتے ہیں اللہ آپ سب کی وشیز پوری کریں تب تک کے لیے الل اللہ حافظ پھر ملتے ہیں آپ کو نئے ویڈیو میں ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ